ناظر جہاں پاکستان کا سیاست منظر نامہ بدل رہا ہے اور خان صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے وہیں عالمی برادری میں بھی بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں بھی خان صاحب کا ذکر نمائی ہے آج کس ویڈیو میں وہ تمام خبریں شیئر کی جائیں گے جو کہ خان صاحب کے عالمی کردار کو اجا کر کریں گے اور بتایا جائے گا کہ عمران خان نے کیسے پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی برادری میں بھی اپنے مصبت کردار کو استعمال کیا اور دوست امالک کے معاملات کو حل کرنے میں کوئی قصہ نہیں چھوڑی اطلاعات بڑے خوش آئین ہیں کہ عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے جو جو کوششیں اور محنت کی تھی وہ اب آخر کا رنگ لیائی ہیں اور سعودی عرب نے خان صاحب کے موقف کی تائد کرتے ہوئے وہ تمام درخواستیں مان لی ہیں جو عمران خان نے عالمی محول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کی تھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایرانی قیادت نے عمران خان سے متعلق آرمی چیف کو ایران بھلا لیا اور ایک اہم ترین میٹنگ رکھی ہے جس میں خان صاحب کے ساتھ تمام معاملات کو حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ ایرانی سپریم میڈر نے عمران خان سے متعلق آرمی چیف سے کیا مطالبہ کیا ہے کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان اچھے تعلقات کا سہرہ عمران خان کے سر جاتا ہے عمران خان کی کن عالمی کوششوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بڑی خبریں آ گئیں ناظرین عمران خان جیسا لیڈر برسوں بعد کسی قوم کو نصیب ہوتا ہے اور جب اس لیڈر کی قدر نہ کی جائے اسے سیاست سے دور رکھا جائے تو اس کا نقصان صرف اس قوم کے خاتے میں جاتا ہے ایسا ہی کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے ایک عالمی برادری ہی ہے جو خان صاحب کو قدر کے نگاہ سے دیکھتی ہے ان کے کہے کو حرف آخر مان کر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اب جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ خان صاحب کی بودولت عالمی برادری کے سنگین مسائل حلق کی جانب جا رہے ہیں سعودی عرب اور ایران وہ ممالک تھے جو ایک دوسرے کے خود کا جان دشمن سمجھتے تھے لیکن خان صاحب کی کوششوں نے ان دونوں کو ہی اپنے خیالات کی تبدیلی پر مجبور کیا لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ بھی ہیں کہ آرمی چیف کیوں اور کس کے بلاوے پر ایران پہنچے ہیں کیا عمران خان کے حکومت بحال کروانے میں اب عالمی برادری بڑا کردار ادا کرے گی کیا سعودی عرب کے بعد اب ایران بھی خان صاحب کے حمایت میں بولو اٹھا ہے سنسنی خیص خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ ایرانی سپریم میڈر علی خامنائی نے آرمی چیف کو ایران کیوں بلایا عمران خان کے مکمل حمایت کا کیا اعلان کیا گیا پی ڈی ایم بھوکلا گئے نلن آرمی چیف جنرل آسم منیر آج کل کس ملک کے دورے پر ہیں اور عالمی برادری نے سپا سلار سے کیا بڑا مطالبہ کر دیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات سے متعلق کچھ حقائق بتانا چاہتے ہیں جس میں خان صاحب نے ہم کردار ادا کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں عالمی سیاسی منظرنامے پر ایک تحل کا خیز پیش رفت ہوئی ہے جب چین کی سالسی کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب نے اپنے صفارتی تعلقات کی بہالی کا اعلان کیا کئی بہاں پر محیط خفیہ صفارتکاری کے بعد چھے مارچ کو ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکیرٹری اور سعودی ایک قومی اسلامتی کے مشیر کے درمیان بیچنگ میں حتمی مذاکرات شروع ہوئے چار روز تک جاری رہنے والی مذاکرات کے بعد دس مارچ کو دونوں ممالک نے معاہدے کا اعلان کیا جس کے مطابق اگلے دو ماہ میں دونوں ممالک اپنے مکمل صفارتی عملے کے ساتھ صفارت خانے کھول لیں گے اور ایسا ہوا بھی ریپورٹس کے مطابق ایران نے سات سال بعد سعودی عرب میں اپنا صفارت تانہ دوبارہ کھول لیا اور ایران نے علاقہ ہریف سعودی عرب سے صفارت تعلقات خراب ہونے کے بعد وہاں اپنا صفارت خانہ بند کر دیا تھا ایران کے نائب وزیر خارجہ علی رضا بگدیلی کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کے علامت ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں سعودی عرب نے دوہزہ سولہ میں ایران کے ساتھ تعلقات اس وقت منقطع کیے تھے جب تہران میں اس کے صفارت خانے پر حجوم نے ایک ممتاز شیعہ مسلم عالم کے سزائمات کے اخلاف مظاہرے کیے تھے سعودی عرب جو خود کو سنی مسلم طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور ایران جو سب سے بڑا شیعہ مسلم ملک ہے کئی دہائیوں سے علاقہ تسلط کی کشمکش میں رہے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں ان کی دشمنی پورے مشرق کے وسطہ میں پروکسی جنگوں کی وجہ سے بڑھ گئی تھی یمن میں سعودی عرب دوہزہ پندرہ سے حسی باقیوں کی تحریک کے خلاف جنگ میں حکومت کی حامی افواج کی حمایت کر رہا ہے ایران نے اس بات کے تردید کی ہے کہ وہ حسیوں کو ہتھیار سمغل کر رہا ہے جنہوں نے سعودی شہروں اور تیل کے تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران اور سعودی عرب کے مبین سے فارت تعلقات 1939 میں قائم ہوئے لیکن 1944 میں یہ تعلقات ایک ایرانی بشیندے کو سعودی عرب میں سزائے مو دینے کے معاملے پر منقطع ہو گئے تھے 1944 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کی کوششیں شروع ہوئیں بکر 1960 تک مختلف وجوہات کی بینہ پر یہ معاملہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا بعد ازہ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ آتے رہے جن میں 1989 کا انقلاب ایران 1987 میں حج کے دوران بھگدر مچناؤ اور اس میں ایرانی آزمین کے حلاقہ 2011 کی عرب بہار کے بعد بہرین میں ہونے والی حکومت مخالف مظاہرے اور سعودی عرب کے شیعہ اکثریتی علاقے میں ہونے والی حکومت مخالف مظاہرے بھی وجہ بن ان دونوں ممالک کے تعلقات میں حالیہ تاتل دوہسہ سولہ میں آیا جب سعودی عرب نے شیعہ آلم دین شیخت نمرک کی سزائے موت پر عمل درامت کیا اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک درمین کشید کی اروج پر پہنچ گئے تہران میں واقع سعودی سے فتخانے پر مظاہری نے دھوا بول دیا اور امارت کے ایک حصے کو آگ لکھا دی جبکہ مشہد میں واقع سعودی کونسلیٹ پر بھی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سے فارس تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا نظر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں عمران خان نے پاکستانی عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا وہیں عالمی برادری کو بھی فہم و عقل سے نوازا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتری کے راہ پر ڈالنے والے عمران خان کے حکومت کو پاکستان میں دوبارہ بحال کروانے کے لئے عالمی رہنماؤں نے جنرل آسم منیر کو گلاوہ دے ڈالا ہے اطلاعات کچھ یوں ہے کہ پاک فوج کے سیپا سالار چیف آف آرمی ستاف جنرل آسم منیر دو روزہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے پاک فوج کے شعور تعلقات ایمہ ایس پی آر کی جنم سے جاری علامی کے مطابق چیف آف آرمی ستاف اپنے دو روزہ دورے کے دوران ایرانی فوجی اور سیول قیادل سے ملاقاتیں کریں گے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران آرمی چیف دفاع اور سیکیورٹی تعاون سے مطالق دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے واضح ایک سفارتی مشن کے سفر نامے میں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر خاصی توجہ کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا آرمی چیف کے دورے کو پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آرمی چیف کے ملاقات چین پاکستان اور ایران کے بیجنگ میں انتصداد دائشگردی کے اخلاف اپنی پہلے مذاکرات کے ایک ماہ بعد ہوئی ہے جو خطے میں نئی سفنیوں کے اُبھرنے کا اشارہ ہے بیجنگ کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک تاریخ موہدے کے سالسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان صفات تعلقات کے بحالی کے بعد اس باتچیت کو چین کے ساتھ نئی اتحاد کے اہم اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جون میں بھی ایرانی بحریہ کے سربرا ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے بحرہین کے بحری اتحاد کے تجویز پیش کی جس پر بحریین سعودی عرب متحدہ عرب امارات ہندوستان اور پاکستان شامل تھے جس کا مقصد اجتماعی میری ٹائم سیکیوچی کو یقینی بنانا تھا ریپورٹس کے مطابق مجوزہ بحری اتحاد میں چین کا اہم کردار ہو سکتا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ چین پاکستان ایران سعودی عرب اور روس چند ایک قدرتی اتحادی ہیں کیونکہ ان کے مفادات بڑھتے ہوئے دو قطبی دنیا میں ایک دوسر سے مل رہے ہیں متحدہ عرب امارات ہندوستان اور پاکستان شامل تھے جس کا مقصد اجتماعی میری ٹائم سیکیوچی کو یقینی بنانا تھا ریپورٹس کے مطابق مجوزہ بحری اتحاد میں چین کا اہم کردار ہو سکتا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ چین پاکستان ایران سعودی عرب اور روس چند ایک قدرتی اتحادی ہیں کیونکہ ان کے مفادات بڑھتے ہوئے دو قطبی دنیا میں ایک دوسر سے مل رہے ہیں